بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریہ سے ہوں گے جواد میں منفر ویڈ اپ ڈیٹس پی کے ایک بار پھر آزر ملک بر میں موسم کی تعدہ ترین صورتحال کے ساتھ خوش خبری خوش خبری پاکستان کے تمام تر لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی خوش خبری یہ ہے کہ ان دنوں پاکستان میں ایک کمزور مغربی ہواوں کے سسٹم کے زیر اثر جو ہے وہ پچھلے ایک سے ڈیڑھ مہینے سے جاری شدید خوش موسم کا جو ہے وہ خاتمہ ہو چکا ہے اور الحمدللہ اس کے زیر اثر جو ہے وہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے پچاس سے ساٹھ فیصد علاقوں میں اس وقت بارشیں اور برفباری ریکارڈ کی جاری ہے محمد جس طرح ہم نے اپنے پچھلی اپ ڈیٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ آنے والا یہ جو مغربی ہواوں کا سسٹم ہے کمزور شدت کا ہوگا ان علاقوں تک لیمیٹڈ رہے گا لیکن پھر بھی اس کے زیر اثر جو ہے وہ خوش موسم کا جو سلسلہ ہے وہ کافی حد تک افتوکتا ہوا نظر آتا ہے جبکہ خوش قبری ایک اور یہ ہے کہ اس سسٹم کے فوراً بعد جو ہے یعنی کہ ستائیس تاریخ کی رات یا میجنلی اٹھائیس تاریخ سے جو ہے وہ ایک اور کافی طاقتور مغربی ہواوں کا سسٹم پاکستان کے بڑے حصے کو متاثر کرنے جا رہا ہے موجودہ جو سسٹم ہے وہ مزید بارہ سے چوبیس گھنٹوں تک جاری رہے گا جبکہ آنے والے سسٹم کے زیر اثر جو ہے وہ پولر وارٹیکس جس نے پچھلے کئی ہفتوں سے ڈسٹربنس کی رہی تھی اور یہ اسی کے وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے طرف مغربی ہواوں کا جو سسٹم ہے وہ کافی حد تک رکھ چکے تھے کل پر آ جائے گا اور انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں اور اگلے مہینے بھی جو ہے وہ وقتن پا وقتن پاکستان میں مغربی وہاں کو جو سسٹم ہے وہ آتے رہیں گے بات کی جائے لیٹس سسٹم کے حوالے سے ستائیس تاریخ کی رات یا اٹھائیس تاریخ سے جو ہے وہ یہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے اسی سے نوے پیسد علاقوں پر اثر انداز ہوگا جہاں پر کافی تیز بارش ہیں زالہ واری اور پہاڑوں پر کافی زبردست برفواری کا امکان موجود ہے خصوصی طور پر وادی ناران وادی کاران شترال آزاد جمہور کشمیر کے آسپاس جو علاقے ہیں یہاں پر پہاڑوں پر آنے والے دنوں میں کافی زبردست اور ہیوی سنو فال کا امکان موجود ہے لہذا جو حضرات بھی ان علاقوں میں ریائش پذیر ہیں وہ آنے والے اس کافی ہیوی سنو فال کے جو موسم ہیں اس حوالے سے الٹ رہے ساتھی ساتھ ان تمام تر علاقوں میں پچھلے کئی ہفتوں سے جو شنید کچھ سالی کا موسم چل رہا تھا اب کیونکہ کوئی میجر سسٹم ان علاقوں پر ایفیکٹ کرتا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ٹریول ڈرسپشن لینس لائڈنگ کا خطرہ بھی تھوڑا سا بڑھتا ہوا نظر آئے گا لہذا جو حضرات بھی یہاں پر ٹریول کر رہے ہیں خصوصی طور پر جو سیئے حضرات ہیں وہ خاصہ خیال لکھیں بات کریں صبح پنجاب کی تو صبح پنجاب میں پچھلے کئی مہینے سے یعنی کہ ایک سے سوا مہینے سے شدید دھن کا سرسلہ جاری تھا کئی لوگوں نے پچھلے ایک مہینے سے جو ہے وہ سورج نہیں دیکھا تھا پروپر دھوپ نہیں دیکھی دھی دھن کی وجہ سے جو ہے وہ بیماریاں اور دیگر مسئلے مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکے تھے انشاءاللہ اس سسٹم کے آنے سے جو ہے وہ دھن کے نا صرف شدت اور اس کی دوریانے میں بھی کمی آئے گی بلکہ کئی علاقوں سے جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں جو ہے وہ دھن کافی حد تک کچھ دنوں کے لئے ختم ہوتی بھی بھی نظر آئے گی محمد جس طرح ہم نے اپنے پچھلی میڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ کوئی بھی مغربی ہواوں کا سسٹم آتا ہے تو ہواوں کا رکھ تبدیل ہونے کی وجہ سے اور کچھ ہواوں کے زیادہ زور پگڑنے کی وجہ سے ان علاقوں میں اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دھن کے شدت اور دھن کے دورانیاں میں کمی آ رہی ہے پچھلے ایک سے دنوں سے پنجاب کے مختلف مقامات پر اچھی دھوپ بھی نکل نہیں ہے اگرچہ چند گھنٹوں کے لئے ہی لیکن اچھی دھوپ پر جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آنے والے ایک اور سسٹم کی وجہ سے دھن کے شدت میں کافی حد تک کمی آئے گی جبکہ پنجاب کے بھی ساٹھ سے ستر پیسد علاقوں میں اچھی بارشوں کا امکان ہے خصوصی طور پر اسناعباد، لاولپنڈی، واکینڈ، ٹیکسلا، پوٹوکار ریجن لاہور، فیصل آباد، گجرہ والا ڈیویجن، سیالکوٹ ملتان، واولپور اور پنجاب کے آکس پاس کے ان کے دیگر علاقوں میں بھی جو ہے وہ ہلکی سے درمیانی بارش رہے گی جبکہ چند ایک مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش اور بہت ہی کچھ ایک دو علاقوں میں تھوڑی بہت زالہ باری بھی ممکن ہے بات کرتے ہیں صبح بلوچستان کے حوالے سے تو آنے والے اس سسٹم کے زیر اثر جو ہے وہ بلوچستان کے بھی کئی مقامات پر اچھی بارش ہیں پاری علاقوں میں ایک سے دو برفباری کے سپیل ممکن ہے کوئٹا اور اس کے آس پاس جو ہے وہ بارش ہیں اور پہاڑوں پر جو ہے وہ ہلکی پھل کے برفباری ہو سکتی ہے جبکہ زیارت کلات ڈیویجن اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی جو ہے وہ ایک سے دو برفباری کے سپیل جبکہ اچھی بارشوں کے سپیل بھی جو ہے وہ نظر آئیں گے ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کے جو سائلی علاقے ہیں جیسے گوادر اور مارا پسنی جیوانی مکران ڈیویجن کے جو علاقے ہیں یہاں پر بھی ہلکی سے درمیانی بارش کا ایک ادھر سپیل کافی حق تک ممکن ہے میں بس بات کریں سوبہ سندھ کے حوالے سے تو آنے والا یہ جو سسٹم ہے فیلحال سوبہ سندھ میں اس کے ذریعے سے جو ہے کوئی بھی خاطر کا اچھی بارشوں کا فیلحال امکان موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی سندھ اور پنجاب کے جو بورڈر کے ایریاز ہیں اور سندھ اور مغربی سندھ کے جو بلوچستان کے آس پاس کے جو ایریاز ہیں جیسے کہ دادو جیکاو آباد سکھر لارکانہ گھوٹ کی سانگر ان علاقوں میں جو ہے وہ ہلکی پھل کی بوندہ باندی چین ایک مقامات پر جو ہے وہ شورٹ پوریسی ہلکی بارش کا سٹیل بھی ہو سکتا ہے جبکہ سندھ کے جو دیگر علاقے ہیں وہ فیلحال اس سسٹم کے ذریعہ سر جو ہے وہ بارشیں نہیں دیکھ پائیں گے لیکن ایک اچھی بات سندھ کے لیے یہ ہے کہ موجودہ جو پسلے کئی دنوں سے شدید دھن کا جو سلسلہ جاری تھا آنے والے اس سسٹم کے ذریعہ سر جو ہے وہ دھن کے شدت میں کافی حد تک کمی آ جائے گی کئی علاقوں سے دھن بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہوتی بھی نظر آئے گی لیکن سندھ والوں کو لیے فیلحال جو ہے وہ دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ موجودہ جو سسٹم ہے وہ ستائیس تاریخ کی رات کے لیے کے پہلی تاریخ تک ان علاقوں پر کافی اچھی بارشیں دے گا اور پھر دو سے تین دن کے گیپ کے بعد یعنی کے پانچ اچھے تاریخ کے بعد جو ہے وہ ایک کافی طاقتور ملک گیر سسٹم آنے والا ہے جو پاکستان کے اکثر مقامات پر خصوصی طور پر صوبہ سندھ میں بھی جو ہے وہ اس کے زیرے اثر اچھی بارشیں فیلحال نظر آ رہی ہیں بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی تو آنے والے اس سسٹم کے زیرے سے جو ہے فیلحال شہر کراچی میں بھی کوئی آترخہ اچھی بارشوں کا امکان موجود نہیں ہے لیکن کیونکہ مغربی ہواوں کا سسٹم جو ہے وہ بلوچستان کے قریب ایکٹیو رہے گا کراچی میں جو ہے وہ موسم تھوڑا بہت ابر آدھو دے سکتا ہے جبکہ چند ایک مقامات پر جو ہے وہ ہلکی پلکی بندہ باندھے کے پر فیلحال 30 سے 40% جانسز ہی موجود ہیں ساتھی ساتھ شہر کراچی میں جو ہے وہ سرد موسم کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رہے گا دن کے اوقات میں درجہ اردت تھوڑا سے جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں یعنی کہ پچیس سے ستائیس اٹھائیس دگری تک جا سکتے ہیں جبکہ رات کے اوقات میں جو ہے وہ سردی کی شدت جو ہے وہ برقرار رہے گی کیونکہ اس مغربی ہواوں کے سسٹم کے زیر اثر جو ہے وہ چمال مشرق مشرق سے جو ہے وہ سرد ہواے اور خوشک ہوایا جو ہے وہ شہر میں چلتی رہیں گی انشاءاللہ فروری کے پہلے ہفتے سے جو ہے وہ شہر کراچی میں بھی جو ہے وہ بارشوں کے امکان کافی حد تک بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آگے آنے ویلیو ویلیوز میں اس حوالے سے لیٹس اپڈیٹس وقتاً فوقتاً آپ تمام تر لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے لیکن اس کے لیے آپ تمام تر لوگوں کو ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیس ناصر سبسکرائب کرنا ہے فالو کرنا ہے بیل آئیکن پہ کلک کرنا ہے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ اسے شیئر بھی لازمی کرنا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت خیال لکھئے گا پاکستان پاہین رامان